جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت آل ساسان کا سب سے بڑا بادشاہ نوشیروان وہ حکومت کر رہا تھا وہ پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور پانچ سو اناسی میں نوشیروان کا انتقال ہوا نوشیروان آدل کے نام سے مشہور ہے اٹھالیس برس اس نے حکومت کی یہ جو نوشیرہ ہے یہ جب ٹیکسلا پہ کپت خاندان کی حکومت تھی تو اسے ویشیوں نے برباد کر دیا تھا تو اس نے ٹیکسلا پہ حملہ کیا پشاور تک فتح کیا اور نوشیرہ کا شہر آباد کیا نوشیروان کے نام سے اس کا نام نوشیرہ پڑا یہ انتہائی آدل بادشاہ تھا ایک ہے دشمن سے لڑائی میں خون خاروں لیکن اپنی رائے میں کسی کو جرر نہیں ہوتی تھی رومی وفد آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل میں جو تھا اندر جو جیسے یہ دالان بنا ہوئے وہ تھوڑا ٹیڑا تھا تو اس نے کہا یہ اتنا بڑا بادشاہ یہ دالان ٹیڑا کیوں ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کو بڑیا رہتی تھی اس کا جھوم پڑا تھا تو نوشیروان نے اس سے خریدنے کی کوشش کی اس نے انگار کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جگہ چھوڑ کے میرا محل بنا دو ٹیڑا محل بنا دیا تو نوشیروان آدل مشہور ہوا پانچ سو اکتر میں ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس نے ایک محل بنایا تھا جس کے آثار اب بھی کھڑے ہوئے جب اب پیدا ہوئے تو اس کے چودہ کنگرے ٹوٹ گئے چودہ برج وہ برج اینٹوں کے نہیں تھے پورے پتھر کو لگایا ہوا تھا وہ حرام ہوئے یہ کیسے ٹوٹ گئے اور ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی تو وہ آ کر موبیزان کہتے تھے موبیزان نے کہا جی آگ بجھ گئی ہو پھر اور خوف پیدا ہو گیا کہ آگ کیسے بجھ گئے یہ کیسے ٹوٹ گیا تو اس نے کہا کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بلاؤ تو حیرہ میں ایک پادری تھے عبد المسیح ان کو بلائیا اس نے کہا جی میرا مامو ہے شام میں رہتا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کا نام تو ستیح جب یہ پہنچے تو وہ سکرات میں تھے تو انہوں نے اسے ہلایا مامو 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 میں عبد المسیح ہوں تو انہوں نے اسے آنکھیں کھولی اور یوں دیکھا اور کہا باعثہ کا ملک بنی ساسا لِرْتِ جَاسِ الْأَيْوَانِ وَخُمُودِ النَّيْرَانِ تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا ساسان ساسانی بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ چودہ برج ٹوٹ گئے ہیں اور آگ بجھ گئی ہے تو اسے جا کے بتا دو کہ آخری نبی ظاہر ہو گیا ہے اب نہ تیرے لیے ساسان میں کوئی جگہ ہے اور نہ میرے لیے شام میں کوئی جگہ ہے اب اس نبی کا ڈنکہ بجے گا تی جائی آم کی تلقی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت میں مزا رکھتا ہے